اسلام علیکم ویلکم ٹو برڈز فینٹیسی امید ہے آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے دوستو اسلام آباد کی مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت کون سے پرندے کس قیمت پر بک رہے ہیں اور کن کا ٹرینڈ چل رہے ہیں تو اسلام آباد اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں رہنے والے دوست ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں کیا ہمیں کون سے برڈز رکھنے چاہیے کون سے پرندے اس وقت پروفٹیبل ہیں اور مارکیٹ میں ان نے تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد کی برڈز مارکیٹ میں یہ افتوار یہاں پہ مارکیٹ لگتی ہے جمعہ اتوار اور منگل والے دن یہاں پہ بازار لگتا ہے اور اس کے ساتھ ایک برڈ کی ایک چھوٹی مارکیٹ ہے لیکن آپ اگر کمپیر کریں اس کو کراچی کی لالو کھیت مارکیٹ سے یا لاہور کی مارکیٹ سے تو یہ بہت چھوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے لیے یہ ایک آئیڈیل پلیس ہوتی ہے آپ یہاں سے سیل پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سیڈ مکس مل سکتی ہے آپ کو برڈز سارے تقریباً مل سکتے ہیں یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا ریٹ چل رہے ہیں دیکھتے رہیے برڈز فینٹیسی مقا فرمین ہزار پی کپیار ہے کوئی حزار پیار ہے ہزار پیار ہے ہزار پیار ہے پٹھیں بڑے پیار ہے کپیار میں کوئی بھی نہیں ہے اس کاکتا جوڑا ہے یہ پچیس ہوگا ہے ہزار پیار ہے مازی بولتی ہے یہ تکاکتی ہے گھر میں کھلا کرتا ہے پر کٹے ہوئے اور یہ روزیلا یہ اٹھارا کپیر یہ کیسے لوف بڑ تین ادار کپیر ان کا کئی ریٹ ہے ریٹی نوز یہ کتین ہزار کپی ہے ریڈ ڈائیز ہیں یہ پتھے ہیں وہ بڑا پیر نہیں ہے اور بلیک ماسک یہ اوگو ہے آلیف آلیف ہے بلیک ماسک بلیک ماسک کتنے کے جوڑا ہی ہے پانچ پاس جوڑا لگا ہوئی ہے یہ بڑیٹی پچپن ہزار کا آپ کہہ رہے ہو پیر پچھے 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 پچھوں کا پیر ملتے گا وہ آپ تو پینتیس کا لے دیں مطلب نر کی ہلتی نہیں مطلب نر کی پینتیس ہزار کا جوڑا جوڑا جو یہ پچھے 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 اور یہ جو لوٹینوں پڑھا ہوئے ہیں یہ لوٹینوں جوڑے آپ کا رہے ہیں رہے ہیں اور یہ فیلوڑ کیسے ہیں یہ پاندرہ سوڑوں سوڑوں یہ doisہر سوڑوں یہ رہے ہیں اور بھی ہے گئی اس میں پھر کرسٹ میں پائے پڑے ہیں یہ یہ کیسے یہ ساڑھے پاہنزار پیٹ ہے اس سے لینگ بھی کیا اچھا یہ ہے ساڑھے پاہنزار یہ ہے یہ نہیں آپ کیوں آپ کیوں یہ اچھا یہ یہ ٹی سی بھی ہے یہ ٹی سی بھی ہے یہ ٹی سی بھی ہے یہ یہ اور یہ بھی کرسٹ ہیں پچیس سو یہ بھی کرسٹ ساتھ ہیں یہ کیسے یا ٹی سب وہ پیر یہ یہ آپ یہ یہ پھرسٹ کے پیر ہے پاڑا ہے تینگل میں بریڈل پیر ہے نا جب سارے بریڈل پیر چون دوزنٹ کا اب یہ سپلٹ کے پیش یہ پھرسٹ سپلٹ کا پیش ہے یہ پھرسٹ پیش ہے یہ پھرسٹ سپلٹ کا پیش ہے یہ پھرسٹ پیش ہے یہ پھرسٹیں یہ پھرسٹ سپلٹ کچھ سپلٹ کیونکتر دوزنٹ دوزنٹ چاہیدو راجیں فشر فشر بریڈل پیش ہے دوزنٹ پٹھے تک لٹھے تک پٹھے ہیں تیل پٹھے ہیں تیل یہ پہنٹی سوکا پہنٹی سوکا ہے اکیل ہے اکیل ہے یہ مادی ہے یہ مادی ہے پہنٹی سوکا ہے اچھا تو بات کرتے ہیں اچھا کتنے کا یہ بات کرتے ہیں ٹرہ کبھی بیٹ لیا ہوں کیزئی ہے کتنے یہ پیس آتیا ہے یا جیلس پر کرتے ہیں یہ تیمیر بات کرتے ہیں کا ایرہ دکھا ہے کیا تیمیر بات کروں اسی طرح ہے کیونے ہی خوبصدے ہوں اب اسی طرح ہے ساڑے پر حضر اس سے پیر نہیں تیمیر بات کرتے ہیں اگر تیم ہو تو کم چانس ہے جو تیم 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 یہ بھی دیکھیں بیٹیشن ہے یہاں سے ایتیم تیم 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 دوستو آپ نے برڈز مارکیٹ اسلام آباد کا جمعہ بزار جو لگتا ہے اس میں آپ نے وزٹ کیا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیسے پرندے یہاں پہ فروخت ہو رہے ہیں تو میں ریٹس جو مجھے آج کے وزٹ سے ملے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رینبو بجیز کا بریڈر جوڑا جو ہے وہ تین ہزار روپے میں مل رہا تھا اور فیلو جو ہیں وہ ان کا ریٹ اسی طرح گرتا ہی جا رہا ہے اور ویسے پندرہ سو تک آکے میں نے یہ دیکھا کہ پندرہ سو کا بریڈر پیر وہاں پہ مل رہا ہے اور یہ پندرہ سو سے نیچے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے نیچے یہ آئے گا بھی نہیں اور اب آپ اگر فیلو رکھنا چاہتے ہیں یا فیلو سے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ یہ کم سے کم ریٹ پہ اس وقت آویلیبل ہیں تو آپ اگر رکھیں گے تو اب فیلو نے اپنا ریٹ بڑھانا ہی ہے اس سے کم اور ہو نہیں سکے گا کیونکہ ریڈ آئیس جو ہیں وہ اچھا بریڈر پیر آپ کو بارہ سو سے تیرہ سو تک یہاں پہ مل رہا ہے اور یہی ریٹ اس کا آگے پیچھے بھی جتنے دوسرے سٹیز ہیں ادھر بھی یہی ریٹ چل رہا ہے تو فیلو اس وقت میرے خیال میں آپ کو فیلو رکھنا چاہیے کیونکہ پندرہ سو میں آپ کو فیلو کا بریڈر پیر مل رہا ہے تو فیلو نے آپ کو پرافٹ دینا ہے اس کے علاوہ جو ریڈ آئی کے کنگ سائز پیر جو تھا بریڈر پیر وہ ٹو تھوزنڈ کا مل رہا تھا ریڈ آئی کریسٹڈ جو تھے وہ پانچ ہزار سے پانچ ہزار پانچ سو روپے تک بریڈر پیر مل رہا تھا ٹی سی بی ایکسیبیشن ایک پیر میں نے دیکھا وہ تیرہ ہزار میں دے رہے تھے لیکن ٹی سی بی کی کوالٹی مجھے کوئی زیادہ اپیلنگ نہیں لگی کوئی بہت اچھی نہیں تھی کریسٹ بجی جو تھے وہ نارمل جو بجیز ہوتے ہیں وہ کریسٹ کے وہ پچیس سو روپے میں وہ دے رہے تھے ریڈ آئی بریڈر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ تیرہ سو روپے میں وہ دے رہے تھے اور لیو برڈ کی اگر بات کریں تو لیو برڈ لوٹینو ریڈ آئیز کے ساتھ جو ہے وہ پینتالیس سو روپے میں سیل ہو رہا تھا اور یہ پچھلے دو تین مہینے سے یہی ریڈ چل رہا ہے اور تین ہزار تک پٹھے اس کے مل سکتے ہیں آپ کو اور بلیک ماسک جو ہے وہ فائیو تھاؤزنڈ کا مل رہا ہے بازار میں یہ دستیاب ہے اس کے علاوہ فشر جو ہیں وہ پندرہ سو سے دو ہزار تک یہی ریڈ چل رہا ہے اس کا یہ یہ بھی اپنے کم ترین ریڈ پہ اس وقت اویلیبل ہے اور پٹھے آپ کو گیارہ سو سے بارہ سو تک مل جاتے ہیں کوبارٹ جو ہے وہ پینتیس سو روپے میں مل رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوکٹیل کی ہم بات کریں تو کوکٹیل جو ہے ریڈ آئی کوکٹیل وائٹ کلر میں فائیو تھاؤزنڈ کا آپ کو پیر میں مل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پلم ہیڈ ہے وہ پچی سو روپے کا ایک پیس مل رہا تھا کوکٹیل پرل میں تین ہزار کا پیر مل رہا ہے وہ بریڈر پیر مل سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ روزیلا جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھارہ ہزار میں آپ کو ایک پیر ملتا ہے ییلو رنگ نیک یا جو وائٹ رنگ نیک ہے اس کا ریٹ اس وقت جو چل رہا ہے وہ پچاس سے پچپن ہزار بریڈر پیر کا ریٹ ہے اور اگر آپ نے سیلف ہوئے ہوئے پٹھے لینے ہیں جن میں نر مادی کی پہچان ہو سکے یعنی نر کی تھوڑی سی گانی یا رنگ آ رہا ہو تو اس ایج میں پینتیس ہزار تک وہ مل جاتے ہیں اور اگر آپ نے بہت بچے لینے جن کے چھوٹے چھوٹے پن فیدرز نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دس ہزار تک آپ کو مل سکتا ہے تو یہ تو تھی برڈز کی آج تک کی اس وقت کی مارکیٹ اور یہ اسلام آباد کی مارکیٹ ہے یہ میں مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کمپیریزن اپنی سٹیز کے ساتھ کر سکیں گے یہاں تھوڑے سے ریٹ تیز ہوتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بندے کو دیکھ کے بھی ریٹ لگایا جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے اگر وہ اچھی اچھی پرسنیلٹی کے ساتھ آیا ہوا ہے تو اس کو ریٹ تھوڑے سے زیادہ بتایا جاتے ہیں اور اگر وہ تھوڑا سے نارمل ڈریس میں ہے تو اس کو ریٹ تھوڑا سا کم کر کے بتایا جاتا ہے یہ تو ایک مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کی یہ جمکس ہوتی ہیں اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تو میں نے جو اسلام آباد میں برڈز کی کوالٹی دیکھی اس بازار میں وہ مجھے کچھ بہت اچھی نہیں لگی ہے اور کچھ بہت اچھے اچھے برڈز اچھے سائز کے برڈز صحت مند برڈز مجھے بہت کم نظر آئے ہیں یہاں پہ اور میں اسی لیے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ برڈز لورز سے آپ برڈز کو پرچیز کریں انہی کو بیچیں اگر اس میں اگر دو چار سو روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک برڈ لور سے دوسرے برڈ لور تک اگر کوئی پرندہ جاتا ہے تو اس میں اتنے اس نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک پیار کرنے والا جو برڈز پیار کرتا ہے وہ دوسرے برڈز پیار کرنے والے کو ہی بیچ رہا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کو صاف ستری صحت مند اور اچھی چیز آپ کو ملے گی اگر آپ اپنے دوستوں سے جنہوں نے برڈز پال رکھیں ان سے آپ اگر لیں گے تو اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ بیماریوں والے بھی برڈز وہاں پہ مل رہے ہیں وہ تھوڑے سستے تو ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو کسی کی بہت لمبی چونچے میں نے دیکھی ہیں وہ ساری بیماریوں کے نشانیاں ہیں وہ فنگس لگے ہوئے ہیں اور اس طریقے کی یہ جو سارے اور پھر منڈی کا برڈ جو ہوتا ہے اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نہ تو ویکسینیشن کا آپ کو پتا ہوتا ہے نہ اس کی ہسٹری کا پتا ہوتا ہے آپ نے بس ایک اس بندے پہ جو دکاندار ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسے سودہ بازی کرتے ہیں کیسے طریقوں سے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنے گروپس میں فیس بک کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یا وٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ سیل پرچیز کریں تو وہ سب سے بہتر ہوتی ہے آپ اچھے طریقے کے برڈز آپ لے سکتے ہیں سیت مند برڈ لے سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور برڈز فینٹسی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے کیونکہ اس طرح کی اور آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں پہنچ سکیں اپنا اور اپنے برڈز کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے ٹاپک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اور شکریہ